معارفت اہل بیت اتھار اہل مسلام کا کوئی زینہ اب تیہ کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے بغیر تیہ ہو جائے یہ وہ زیارت ہے جو ہمارے دسویں مولا اور آقا امام علی النقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور چونکہ اس میں فضائل امام ہیں بس زبان امام علیہ السلام اور علامہ مجلسی کے بقول سندن و متنن یہ زیارت مستند ہے یعنی اتنی اتھنٹک زیارت ہے کہ شاید اس زیارت کے برابر کوئی اور زیارت سند اور متن کے اعتبارے سے ہم تک نہ پہنچی ہو حتی ہے کہ حضرت حجت کی بھی خاص نکاح کرم ہے اس شخص پر جو زیارت جامعہ کبیرہ کو معاول بنا کر پڑتا ہے لہذا امام علیہ السلام کی واقعات میں بھی ملتا ہے مفاتف الجنان میں بھی کہ حاج علی بغدادی کا واقعہ کہ جب رات کے وقت امام علیہ السلام مدد کو پہنچے تھے تو پھر امام نصیحتاً تین باتیں اشارت فرمائی تھی کہا نافلہ والعاشورہ والجامعہ نافلہ شب کو یاد رکھنا ہے یا نماز شب کو زیارت آشورہ کو روز پڑھنا اور زیارت جامعہ کبیرہ کو روز پڑھنا اب اس میں سے جو دو ہیں نماز شب زیارت آشورہ چاہیے ہم روز نہ بھی پڑھ پاتے ہوں کم سے کم اہمیت پتا ہے تقریباً مجمعہ کو لیکن زیارت جامعہ کبیرہ سے شاید اتنا واقف نہ ہوں ضرور بزرور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ زیارت جامعہ کبیرہ کم سے کم ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھیں مفاتل جنال میں بھی زیارت ہے آپ کے موبائل ایپس بھی مل جائے گی انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی زیارت جامعہ کبیرہ کے بغیر تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی فضائل اور معارفت اہل بیت علیہ السلام کے زینوں کو طے کر سکے یہ میں طالب علمانہ ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور پھر جب اس میں پڑھتے ہیں تو پھر بات کھلتی ہے وہ جو غلوب کا تصور ہے کہ بھئے کچھ کہہ دیا تو غلوب تو نہیں ہو گیا یہاں سے کچھ کہہ دیا تو تخصیر تو نہیں ہو گئی یہ جو بڑے مسائل آپ چل رہے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ بہترین حل ہے اس کا اس لیے کہ امام علیہ السلام کی زبانی فضائل امام ہے نہ کوئی غلوب کا تصور ہے نہ کوئی اور بات ہے البتہ یہ کہ غلوب کے تصور بھی اب ذرا سے کوئی بات کر دیجئے تو فوراں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا نے غلوب کر دیا یا فلاں عالم ندین نے غلوب کر دیا میں حضرت قبل علامہ تعلید بوری صاحب ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا لہذا نام لے کر اتھونٹک بات رہے تو پیش کر رہا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں لاہور میں ایک موقع پر خطاب کر رہا تھا تو مولانا کائنات کے فضائل پڑے ابھی آپ کی سننے والی بات ہے یہ تو اس میں بات میں ایک بزرگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ مولانا آج تو آپ نے حد سے بڑھا دیا آج تو آپ نے کچھ حد سے بڑھا دیا تو مولانا ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ اچھا قبلہ آپ حد متعین فرما دیجئے تو میں بڑھانا چھوڑ دوں گا کوئی متعین فرما ایک مل کے سلوات بیدے محمد و آل محمد